ایران اور اسرائیل کے بیچ ٹینشن سے دنیا لگتار ان دونوں ہی دیشوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں دونوں ہی دیشوں کے پاس مضبوط سینہ ہیں اسرائیل ایک نیوکلئر پاور ہے لیکن ایران اوفیشلی نیوکلئر پاور دیش نہیں ہے آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایران نے اسرائیل جیسے مضبوط دیش کو کئی دشاؤں سے گھیرا ہوا ہے وہ کیسے آپ کو ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں آپ نے حزباللہ، حماس اور ہوتی کا نام تو سنا ہی ہوگا یہ گروپ سے سیدھے طور پر ایران کی سینہ تو نہیں ہے لیکن ان کو کہیں نہ کہیں ایران کا سمرتن ملا ہوا ہے ان کے علاوہ اور بھی ایران کے ایسے عرب دشمن دیش ہیں جن کو ایران نے الگ الگ دیشوں کی ملیشہ کے ذریعے گھیرا ہوا ہے چلے جانتے ہیں کہ کون سے دیش میں کون سے ملیشہ ایگزیسٹ کرتی ہیں اور ایران کا ان پر کتنا انفلوینس ہے اس ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اسٹرگرام یا پھر فیس بک پر آپ اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ضرور سوچ کو فالو کر لیں میں ہوں آپ کے ساتھ سید سعبان آپ دیکھ رہے ہیں سوچ سب سے پہلے آپ اس میپ کو دیکھئے یہ ہے میڈل ایس کا میپ اس میپ میں آپ کو ایران، ازرائیل اور باقی عرب دیش نظر آ رہے ہیں اب اسی میپ کے حساب سے آپ کو سبھی دیشوں کی ملیشیا کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے بارے میں اور سمجھیں پہلے آپ یہ سمجھئے کہ ملیشیا کسے کہا جاتا ہے ملیشیا عام طور پر نون پروفیشنل یا پھر کہیں پار ٹائم سولڈرز کی ایک سینہ ہوتی ہے جو اپنے دیش کے حد کے لیے کام کرتی ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایران نے ازرائیل اور عرب ویرودیوں کے چاروں طرف دشمنوں کا گہرہ بنا کے جو ان کی ملیشیا ہے اس کا ایک جال تیار کر لیا ہے غزہ کی حماس بھی ایک ملیشیا ہی ہے جس نے ازرائیل پر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد ازرائیل اور غزہ کے بیچ میں ید چھڑ گیا تھا ویسے حماس ایک اسلامی اگروادی آندولن ہے یہ غازہ پٹی میں دو ملین سے عدد پلسطینیوں پر شاسن کرتا ہے لیکن یہ سمو اسرائیل کی اگینس لڑتا ہے حماس کا فل فارم ہے حرکت المقوامہ الاسلامیہ ایران پوری طرح سے اس کا سمرتن نہیں کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کو ایران کا سپورٹ ملا ہوا ہے کئی ریپورٹس بتاتی ہیں کہ پوری طرح سے حماس ایران کے انفوینس پر کام نہیں کرتا ہے خیر اب باقی دیشوں پر بھی آتے ہیں اور ان کی ملیشیا کے بارے میں آپ کو جان کری دیتے ہیں بہرین میں ایک ملیشیا ہے جسے کہتے ہیں الاشتر بریگیٹس اس پر ایران کا انفوینس کافی زیادہ ہے الاشتر بریگیٹس یا ابھی کہیں یہ ایک بہرین شیعہ آتنگوادی سمو ہے جو ایران کی سہیتہ سے بہرین سرکار کے خلاف آتنگوادی حملوں کی جوجنہ بناتا ہے اور انہیں انجام دیتا ہے یہ گروپ دو ہزار تیرہ میں اوبرا تھا وہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس گروپ کو بہرین مصر سعودی عرب سنگت عرب امیرات سنگت راج اور کنیڈا کی سرکاروں کے دورہ آتنگوادی سنگتن کے روپ میں نامت کیا گیا ہے اب آتے ہیں عراق پر یہاں ایک ایک ایکٹیو گروپ ہے جس کو کہتے ہیں قطائب حزباللہ اسے حزباللہ برگیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پر بھی ایران کا کافی زیادہ انفلوینس ہے یہ ایک کٹرپنتی عراقی شیعہ آردسانک سمو ہے جو عراقی پاپلر موبیلائزیشن فورسز کا ایک حصہ ہے عراق یود کے دوران اس گروپ نے گڑبندن زیناؤں کے خلاف لڑائی لڑی تھی یہ عراق یود اور سیریائی کرہیود میں ایکٹیو رہا تھا اب آتے ہیں لیبنان پر یہاں ایک ایک ایکٹیو گروپ ہے حزباللہ حزباللہ لیبنان کا ایک شیعہ راجنیتک اور اردسانک سنگٹن ہے حزباللہ لیبنان کے ناغرک یود کے دوران ستھاپت کیا گیا تھا حزباللہ کی نیتا حسن نصر اللہ ہے انیس سو بیاسی میں اسرائیل نے جب دکچینی لیبنان پر حملہ کیا تھا تب حزباللہ سنگٹن اسٹیف میں آیا تھا اور اس سنگٹن کو ایران اور سیریا کا سمرتھن ملا ہوا ہے سیریا میں ایکٹیو گروپ ہے فتیمیوں اسے لیبا فتیمیوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پر بھی ایران کا کافی سٹرونگ انفلوینس ہے یہ ایک افغان شیعہ ملیشیا ہے جو دوہزار چودہ میں سیریا میں سیریا سرکار کے پکش میں لڑنے کے لیے بنایا گیا تھا اسے فاؤنڈ کیا گیا تھا وہیں یمن کی بات کریں تو یہاں کئی ساری ملیشیا آکٹیو ہیں جس میں سے ایک ہے ہوتی موومنٹ ایران کے انفلوینس کی بات کریں تو بہت زیادہ تو نہیں ہے اس پر انفلوینس لیکن موڈرٹ کٹیگری میں اس کو رکھا جا سکتا ہے اس کو ویسے عادکاری طور پر انسار اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک شیعہ اسلامیس پولیڈیکل این ملیٹری آرگنائزیشن ہے جو نبے کے دشک میں یمن سے اوبرا تھا اس میں مکھی روپ سے زیادی شیعہ جو ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے گروپ ہیں جیسے کی باقر بریگیڈ، قوت الریدہ، زینبیون بریگیڈ، اسائب الالحق جن پر ایران کا انفلوینس کافی زیادہ ہے وہیں ایک گروپ ہے پیلسٹین اسلامی جہاد جو یمن میں ہی ایکٹیو ہے اور اس پر ایران کے انفلوینس کی بات کریں تو اسے موڈرٹ کٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران نے کیسے اپنی آرمی کے ساتھ الگ الگ دیشوں کی ملیشیا کے ساتھ اپنے کونٹاکٹس بنائے ہوئے ہیں عرب دیشوں کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی کہیں نہ کہیں یہ اندیشہ ہے کہ کیسے ایران نے اس پورے علاقے پر اپنا دب دبا بنایا ہوا ہے ایران کی اس تردر نیتی پر آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے keep watching switch